ایک حوالہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں حضرت عائشہ سندیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت لڑائی کیلئے بھیجی ابو جن کو اس کا امیر بنایا سریعہ کا امیر جماعت کا ذمہ دار کمانڈر بنا کر بھیجا نماز میں ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد جو زم میں سورہ سورت ملا کر پڑھتے اس کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور ملا لیا کرتے ہر رکات میں سورہ اخلاص ملایا کرتے صحابہ نے دیکھا ایک بالکل ہی نیا کام ہے واپس اللہ اٹھ کر آئے تو اللہ کی نبی سے بیان کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہنے لگے کہ اللہ کی نبی آپ یہ صحابی ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر رکات میں سورہ اخلاص کو ملایا ہے ہر رکات میں سورہ اخلاص ملاتے چلے گئے اللہ کی نبی نے کہا ذرا ان سے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں کیا صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے محبت ہے مجھے اس صورت سے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمہارا اس صورت سے محبت کرنا اس چیز نے تمہیں جنت میں داخل کروا دیا ہے میرے بھائی ذرا میرے سوال کا جواب دینا صورت سے محبت انہیں کیسے پیدا ہوئی جب اس کا معنی و مطلب سمجھا تبی نا قرآن کی ان آیتوں کا معنی و مطلب سمجھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جو اخلاص چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو تذکرہ اس میں ہے اس کو سمجھا اور اس کو اپنے دل میں محبت کے ساتھ اتارا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زبانی خوشخبری دی کہ اس صورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کروا